اسلام علیکم میں ہوں شمسط بریس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملڈ ٹائمز بہار میں کرائم جرائم گھنڈا گردی اور دہشت گردی کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے گھنڈا گردی اپنے غروج پر ہے نتیش راج میں یہ سلسلہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے گھنڈا گردی کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جب جس کے جی میں جس کے خلاف کرائم کرنے کو آتا ہے اس کو گھر سے بلاتا ہے پکڑتا ہے اور وہی پر بندوق کی گولیوں سے بھون دیتا ہے اور قربان جائیے بہار کی پولیس پر جو کہتی ہے کپراتیوں کو سزا ملے گی مظلوموں کو انصاف ملے گا اور یہی کہتے کہتے بہار کی پولیس کئی سال لگا دیتی ہے تھکھار کے گھر بیٹھ جاتے ہیں مظلوم کے اہلے خانہ وٹم کے اہلے خانہ ایک تازہ معاملہ بہار کے سمجھتی پور سایا ہے جہاں جک میں اس ہی گاؤں میں فرہاد چودری نام کے ایک شخص نے ایک مسلمان یوت محمد شمشیر کو دھر سے سب کی نگاہوں کے سامنے اغوا کر لیا چار پانچ دنوں تک اسے اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد گولیوں سے اسے بھون کر کے بہار کے مدونی میں اس کی لاش جا کر پھیل دی اب اس کی لاش ملی ہے پولیس نے کیس درستو ضرور کیا ہے لیکن اب تک اس کی گرفتاری نہیں کی گئی ہے جو اسی مجری میں فرہاد چودری اور سنجیو چودری اور نئے انصاف دینے کی یقین دہانی کرائی رہی ہے معاملہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ جس راہ محمد شمشیر کو اس کے گھر سے اغوا کیا گیا تھا اس کے علاوہ تین چار اور لڑکوں کو اس نے اغوا کیا شمشیر کے علاوہ سب کے سب مسلمان نہیں تھے شمشیر تمہا مسلمان تھا ان چاروں لڑکوں کو مارک پیٹ کر کے فرہاد چودری نے چھوڑ دیا ہے لیکن شمشیر کو پانچ گولی ماری اور گولی مار کر کے اس کو مدونی میں پھیل دیا گیا جہاں سے اس کی لاش ملی ہے اس بیچے جب شمشیر کو اغوا کیا گیا تھا پولیس میں ریپورٹ درش کرائے گئی تو پولیس نے کھوجنے کی تلاش کرنے کی ذرہ برابر کوشش نہیں کی اور بلاخر جہ سات دنوں بعد اس کی لاش مدونی میں جا کر ملی ہے شمشیر کے اہل خانہ جس کا انتقال ہو چکا ہے جس کا مرد کر دیا گیا ہے ان لوگوں کا کیا کہنا دیکھئے وہاں سے گوہر عزیز نے ہمیں یہ ویڈیو بھیجی ہے آپ دیکھئے شمشیر کے اہل خانہ کا اس پر معاملے میں کیا کہنا ہے اور آپ سے کافر درخواست کس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک کے بعد پہنچے اور مجرموں کو سزا ملے گرفتاری ہو اور جو وکٹیم ہیں انہیں انصاف ملے جی بتائیے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا تیس تاریک کو مورننگ میں گیارہ بجے ہم لوگ بیٹھ کے چھائی پی رہے تھے گیٹ کے پاس وہاں پہ دو آدمی بائک سے آیا میرا بھائی بھی وہیں تسوکے اٹھا ہی تھا چھائی پی رہا تھا اس کو بھلایا بھلا کہ ادھر آؤ بابو ایک بات کرنا ہے اس کو لے گیا کون تھا چکھے در گاؤں کا پرباد چودری اور سنجے چودری دونوں تھا دونوں لے گیا اس کو بھلا کے ہم لوگ سوچے ویسے ہی بات کرنے لے گیا ہوگا لیکن جب دیر تک وہ واپس نہیں آیا تو ہم لوگ چھانبین کرنا ہے سٹارٹ کیے تو اس کے پتا چلا وہ کینایب کر کے لے گیا گھر جب گیا اس کے تو وہ ہم لوگ کو ڈڑا دھمکانے لگا ایک دم کس کے گھر گیا تھے پرباد چودری کے گھر پرباد چودری کے گھر آپ لوگ گئے تھے جی تو ہم لوگ کو وہاں ڈڑا دھمکانے لگا دس پندرہ لڑکا کو بھلا لیا چاروں طرف سے پشٹل لے کے وہ سب گھیر لیا اور بولا نہیں ہم لائے تھے چار پاس لڑکا چار لڑکا کو اور اس کو مار پیٹ کے چھوڑ دیے لیکن چار لڑکا میں سے تین لڑکا گھر پر آیا ہوا ہے جو ایک پولیس کے ہراشت میں ہے دو لڑکا بھاگا ہوا ہے اور میرا بھائی کو مار کے مدھوانی پھیک آیا ایک تیس تاریک کو بوڈی برامد ہوئی کھوٹوانا تھانا کو اور وہ سدر اسپتال کام مدھوانی کے تھانا کو مدھوانی تھانا میں کھوٹوانا میں تو وہ سدر اسپتال ملے جا کے بوڈی کو رکھ دیا اور ایک تاریک کو پوشٹ ماتم بھی وہ لوگ کر دیے چار دن تک بوڈی وہاں پڑی رہی ہم لوگ ایک تیس تاریک کو ہی جب ہم لوگ کو یہ وہاں دھمکایا گیا بہت زیادہ پرواہ چھوڑری کے گھر تو ہم لوگ تھانا میں جا کے فائر لکھوایا تھے اس دن سے پولیس اتنا اچھے طرح سے چھانبین نہیں کر رہی یہاں سے چھ اٹھے کلومیٹر دور تھی پھر بھی نہیں بڈی مل رہے تھی چار تاریک کو ہمو بتایا گیا کہ چلے وہاں ایک بڈی ہے کون بولا آپ ہے کہ اپنے چار تاریک کو جانے کے لیے مدھوانی ہم لوگ یہاں سے نکلے گیا مدھوانی تک ہمارے بھائی کو مردہ گھر میں پھیکے ہوا تھا وہ بھی پوشماتم کرنے کے بعد بہت زیادہ بطر حالت میں تھا میرا بھائی کا بوڈی ہم لوگ کو وہاں پر پرشاشن دوا بنا رہی تھی کہ بوڈی آپ پچان لیے تو اس کو یہی دفنا دیجئے لیکن ہم لوگ تھوڑا سا پریشر لگایا ملے نہیں میرا بھائی کا بوڈی دے دیجئے اپنے گاؤں لے جائیں گے جیسا حالت ہے بیسا دے دیجئے ہم وہی جو کرنا ہوگا کریں گے وہ لوگ مان گئے اور ہم لوگ باڈی وہاں سے لے کے آئے لیں گے لے گے ہم لوگ دیر رات کو چشن دیجئے 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 پرشاشن کے لئے اب پرشاشن کیا ... کسام بھائی پکرایا یا نہیں پکرایا اب پردی پراہ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لے پرشاشن کیا بولے ہی ہے پرشاشن کر رہی ہم پروشش میں ہیں صرف پروشش میں چل رہا ہے جی آپ لوگ کچھ بول نہیں رہے کہ کب تک پروشش میں چلیے گا نہیں ہم لوگ پوچھنے جاتے ہیں تو جب بھی وہ اکاتے ہیں پروشش میں ہے پروشش میں ہے اچھا اس کے بعد سے ایک دو جگہ سے خبر بھی آئی ہے کہ وہ لوگ کیس کیے ہیں تو وہ لوگ کو بھی اٹھا لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ کے گھر کے طرف مطلب آپ لوگ کو اٹھانے کی بات ہو رہی ہے جی اور ہم لوگ کو گھر کے طرف آ کے چکر بھی لگایا جا رہا ہے اچھا کون چکر لگاتا ہے بائک سے چکر لگاتا ہے کون اچھا اس کا ٹیم اپرادی کا اپرادی کا ارتیم ہوگا وہ لوگ آتا ہے بائک سے چکر جب رات میں دو تین آدمی دیکھا اٹھا تو وہ لوگ گھما کے بھاگ گیا اچھا یہ کب کی بات ہے یہ رات کی بات ہے مطلب یہ جو ابھی رات جو گجرا ہے اس رات کی ہاں تو آپ مطلب یہاں سرکار سے کچھ کہنا چاہتی ہیں سرکار سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جو اپرادی ہے اس کو پکڑے اس کو فانسی تک پہنچائے اور میرے بھائی کو انصاف دلا ہے پولیس پرساسم کیسا کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اس سے بتانا چاہیں گے اس ویڈیو کے مانفت کہ پولیس پرساسم آپ کے ساتھ کیسا ٹریٹ کر رہی ہے کیسا بیہیو کر رہی ہے پولیس پرساسم ہم لوگ کو نہیں لگ رہا ہے کہ کچھ کر رہی ہے ہاتھ پا ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئی ہے ایک دم کہتے ہیں جب بھی پوچھتے تھے کہتے کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں بس ہو گیا آپ کون ہے امی ہے بابو کا سمسر آپ سمسر کی ماں ہیں ہاں اچھا کچھ کہیں گے آپ جنتا سے کچھ کہنا چاہتی ہیں مدد کا وہاں لگانا چاہتی ہیں مدد کا وہاں لگانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بابو کا جو دوسمنہ اسے ہی کر دیا اس کو فانسی کا سجا ہم کو دکھائیے نظر سے ہمیں ہی ہم کہنا چاہتے ہیں چلیے ٹھیک ہے آپ کی آواز اٹھے گی ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپے اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپے رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند موسیقی موسیقی